بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم اسیسمنٹ اپ ایبڈامین انس ان ریکٹم اس کو ہم پڑھیں گے کہ ایبڈامین کو ہم کس طرح اسیس کرتے ہیں پھر ایبڈامین میں کون کون سے ارگن ہے جس کو ہم اسیس کرتے ہیں جی سو اس کو ہم آج انشاءاللہ پڑھیں گے سب سے پہلے تو ایبڈامین کے جو فور کوارڈنڈ ہے وہ ہمیں یاد ہونا چاہیے کہ جو چار کوارڈنڈ ہے ایک یہ والا کوارڈنڈ جو آپ کو نظر آ رہا ہے اس کو رائٹ اپر کوارڈنڈ کہتے ہیں یہ رائٹ سائیڈ پہ ہے اور اپر سائیڈ پہ ہے ٹھیک ہے جی اس لئے رائٹ اپر سائیڈ کوارڈنڈ یہ لیف سائیڈ پہ ہے اور اپر سائیڈ ہے تو لیفٹ اپر کوارڈنڈ یہ رائٹ لور کوارڈنڈ ہے اور یہ لیفٹ لور کوارڈنڈ ہے جی اس کے فائدہ یہ ہے کہ اس کے نیچے پھر آرگن پڑھے ہوئے جیسے پر اگزیمپل یہاں پر آپ کو لیور کا حصہ نظر آئے گا بہت زیادہ ٹھیک ہے جی یہاں پر آپ کو پینکریاز نظر آئے گا سٹمک یہاں پر ہوگا جی انٹرنل جو آرگن ہے رائٹ لور کواڈن پر جب آئیں گے تو یہاں پر اپنڈکس ہوتا ہے اینڈ لپ لور کواڈن پر جب آپ آئیں گے تو یہاں پر وہ پھر ڈسینڈنگ کولان آور یہ آرگن جو ہے یہاں پر ہوتے ہیں جی اس لئے یہ ایمپورٹن ہے کیونکہ بعد میں آپ نے ان جگہوں کو آسیس کرنا ہے اس کے بعد نائن ریجن ہے فور کواڈن ہے ابڈومین میں نائن ریجن ہے سب سے پہلے جو رائٹ ہائپوکانڈرک ریجن ہے یہ ہائپوکانڈرک کے نیچے ہے تو ہائپوکانڈرک ریجن درمیان والا امبلائکس کے اوپر کا جو ریجن ہے اپی گیسٹرک ریجن ٹھیک ہے جی یہاں پر سٹمک بھی ہے ٹھیک ہے جی سو اس لئے سٹمک کے اوپر کا جو یہ والا ریجن ہے اس کو اپی گیسٹرک ریجن کہتے ہیں لیف سائٹ پہ یہ جو والا ریجن ہے اس کو لیفٹ ہائپوکانڈرک ریجن کہتے ہیں اس طرح یہ لنبر ایریا ہے اس کے پیچھے لنبر لگے ہوئے ہیں ورٹیبر ہے سو اس لئے رائٹ لنبر ریجن یہ امبلائکل کے اردگر کا جو ریجن ہے تو یہ امبلائکل ریجن اور یہ لیفٹ لنبر ریجن اس کے بعد یہ رائٹ الیک ریجن کیونکہ یہاں پر الیک ہوتا ہے اور یہ ہائپوگیسٹرک ریجن ٹھیک ہے جی گیسٹرک کے نیچے جو ریجن ہے ہائپوگیسٹرک ریجن اور یہ لیفٹ الیک ریجن ہے سو یہ نائن ریجن ہے اور وہ فور کوارڈنٹ ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ رائٹ اپڈ کوارڈنٹ میں کون کون سے آرگن ہے سو لیور کا میجاریٹی کا جو اس ہے یہ آپ دیکھیں یہ رائٹ اپڈ کوارڈنٹ میں آتا ہے ٹھیک ہے رائٹ کڈنیا آپ کا یہاں پر ہے اور اس کے بعد پینکریاس کا تھوڑا سا اسے یہاں پر ہوگا کیونکہ زیادہ ترہیٹی جو اسے ہے وہ اس سائٹ پر ہوگا ٹھیک ہے جی لیفٹ سائٹ پر لیفٹ اپڈ کوارڈنٹ پر سمال انٹرسٹائن کا کچھ اسے بھی یہاں پر آپ کو نظر آتا ہے ٹھیک ہے جی اس طرح اس کے بعد لیفٹ اپڈ کوارڈنٹ میں آپ دیکھیں تو لیور کا تھوڑا سا اسے یہاں یہ والا ٹھیک ہے جی یہ ٹیل جو ہے یہ ادھر ہوتا ہے سپلین یہاں پر ہوتا ہے ٹوٹل انڈا لیفٹ اپڈ کوارڈنٹ لیفٹ کنٹنی یہاں پر ہوگی سٹمک یہاں پر ہوتا ہے جی لیفٹ اپڈ کوارڈنٹ پر کولان جو ہے یہاں پر ہے ٹرانسورس کولان آپ کو نظر آتا ہے یہ لیفٹ اپڈ کوارڈنٹ میں آدھائیس یہاں پر ہوتا ہے اور یہاں پر بھی ہوتا ہے اس سائٹ پر ٹھیک ہے جی اس کے بعد سمال انٹسٹائن کا کچھ حصہ یہاں پر بھی آپ کو نظر آئے گا رائٹ لور کوارڈنٹ میں کولان ہوتا ہے یہ ایسیڈنگ کولان سمال انٹسٹائن یہاں پر بھی ہوتے ہیں رائٹ یوریتر جو کڈنی سے آتا ہے بلیڈر میں اور لیفٹ یوریتر تو لیفٹ لور کوارڈنٹ میں یہاں جو آتا ہے اپنڈکس رائٹ لور کوارڈنٹ میں اپنڈکس ہوتا ہے اس علاقے میں رائٹ اووری جو ہے فیمل میں اور لیفٹ اووری لیفٹ سائیڈ پہ رائٹ فولیفن ٹیوب فیمل میں رائٹ سائیڈ پہ اور لیفٹ فولیفن ٹیوب لیفٹ سائیڈ پہ جی میڈ لائن ایریا اگر آپ یہ دیکھیں سو بلیڈر ہوتا ہے یہاں پر یوریترس فیمل میں انفرسٹیٹ میل میں بلکل میڈ لائن پہ ہوتا ہے جی سو یہ جنرل ایک انہاٹیمی ہے اس کے بعد ہم جنرل ہیلت ہیسٹری کلیکٹ کرتے ہیں پیشنٹ سے کام ان کنسن کے بارے میں پوچھتے ہیں گیسٹو انٹرسٹنیل ڈس آرڈر آپ کو انڈائیجیشن ہے کی نہیں ٹھیک ہے جی اناروگزیا لاس اپیپیٹائٹ تو نہیں ہے نازیا تو نہیں ہے ورم ٹنگ اور ہیمیٹیمیسز یعنی ورم ٹنگ میں بلڈ وغیرہ تو نہیں آرہا آپ کا سو یہ پورا ہسٹریم کلیکٹ کرتے ہیں سبجکٹ ہو ابڈیمینل پین کے بارے میں پوچھتے ہیں دیسفیجیہ اوردینوفیجیہ پین پل سویلونگ ٹھیک ہے جی جب سویلونگ کے وقت درد ہوتا ہے بہت زیادہ تو اس کو دیسفیجیہ اور اوردینوفیجیہ کہتے ہیں چینج ان باول فنکشن باول فنکشن کے بارے میں پوچھتا ہے ہم کہ دائیریہ تو نہیں ہے یا کانسٹیپیشن تو نہیں ہے ٹھیک ہے جی سو کانسٹیپیشن اور ڈائیریہ انجائن ڈیس ہم دیکھتے ہیں ٹھیک ہے گیسٹو انٹرشنل ڈس آرڈر میں کیونکہ لیور جب آپ پنچن کم کرتا ہے تو اس سے پھر جائن ڈس کاز ہوتے ہیں اسی طرح ہم یورینری انڈرینل ڈس آرڈر بھی دیکھتے ہیں کیونکہ وہ بھی اب ڈائمن میں آتے ہیں سپراپیوبک پین ہم دیکھتے ہیں پیوبک کے اوپر اگر کوئی پین ہے ٹھیک ہے جی تو ہم اس سٹائٹس وغیرہ اس طرح کی چیزیں ہم پھر سسپیٹ کرتے ہیں ڈس یوریا پین پولیورینیشن تو نہیں ہے ارجنسی اور پریکوینسی ارجنسی کتنے دفعہ آپ کا دل چاہتا ہے کہ میں جا کے ریلیف ہو جاؤ یورین سے اینڈ فریکوینسی کتنے بار جلد جلد آپ جاتے ہوں کہ نہیں وقفے وقفے کے ساتھ ٹھیک ہے جی ہیزٹنسی یعنی ڈیکریس سٹریم ان میلز میل میں جب یورین سٹریم کمزور ہوتا ہے ٹھیک ہے جی یہ ہم دیکھتے ہیں پولیوریا اور ناکٹیوریا پولیوریا بہت زیادہ یورین بنتے ہیں یا رات کو ٹھیک ہے جی یورین آپ کو بہت زیادہ آتا ہے کہ نہیں پیشنٹ سے ہم پوچھتے ہیں یورینری انکانٹینس تو نہیں ہے لاس آف کنٹرول ٹھیک ہے جی یورین پہ ہیمچوریا یورین جو ہے بلڈ میں ساری یورین جو ہے بلڈ جو ہے یورین میں آتا ہے کہ نہیں ٹھیک ہے جی آپ کے یورین میں بلڈ ہے کہ نہیں ہیمچوریا کڈنی اور فلینگ پین فلینگ پین تو نہیں ہے ٹھیک ہے جی تو یہاں سے ہم سسپیٹ کرتے ہیں کہ کوئی کڈنی انفیکشن وغیرہ ہو سکتا ہے ٹھیک ہے جی یہ جنرل ہیسٹر ہے ہم کریک کرتے ہیں اس کے بعد ہم ابڈامینل اسیسمنٹ شروع کرتے ہیں ابڈامینل اسیسمنٹ میں سب سے پہلے آپ کو پتہ انسپیکشن ہوتا ہے انسپیکشن کے بعد اسکلٹیشن ہوتا ہے یہاں پر ترتیب آپ ضرور یاد رکھے گی ہے پیشنٹ نیڈس ٹو بے ایکسپوز پرام ایباو دا زیفائیڈ پراسیس ٹو سیمپسس پیوبس زیفائیڈ پراسیس یہ ہے اور سیمپسس پیوبس نیچے ٹھیک ہے جی تو یہ والا جو علاقہ ہے اس کو ہم ایکسپوز کرتے ہیں صرف اب اس سیچیویشن میں تو اس کا شرط نہیں ہے لیکن جب ہم پیشنٹ کو آسس کرتے ہیں تو یہ ایریا کور ہوتا ہے یعنی جتنا ایریا ہم نے اسیس کرنا ہے اتنا ہی ایکسپوز کرنا ہے تو زیفائیڈ پراسیس یہ والا جہاں پہ سٹرنم بون ختم ہوتا ہے اور نیچے جو سیمپسس پیوبس ہے جنیٹی لے کے اوپر یہ والا جو ایریا ہے یہ ہم ایکسپوز کرتے ہیں آپ میکشور کریں کہ پیشنٹ کا بلیڈر فل نہیں ہے کیونکہ پھر ٹنڈر محسوس ہوگا سخت محسوس ہوگا پلیس پیشنٹ ان سپائن پوزیشن اس طرح سپائن پوزیشن ان اگوڈ لائٹنگ سیٹنگ پیلو انڈر دا ہیٹ ایڈ نیز چاہیے کہ اس کے سر کے نیچے اور اس کے پاؤ کے نیچے جوے کچھ پیلو بھی آپ رکھیں تاکہ کمفرٹیبل وہ پیشنٹ ہیلپ ٹو ریلیکس ایبڈائمینل مسل پیشنٹ کا آپ ہیلپ کریں گے تاکہ وہ ایبڈائمینل مسل کو ریلیکس رکھ سکے اس کو آپ کہیں گے کہ آپ زیادہ زور نہ دیا کریں اپنے پیٹ کو تاکہ آپ نارمل اسیسمنٹ صحیح طریقے سے کر سکے ہے وہ پیشنٹ پوائنٹ آؤٹ این ایریا پین آر ٹینڈرنس ٹھیک ہے جی کہ آپ پیشنٹ آپ جب اسیس کر رہے تھے کہ وہ پیشنٹ جو کہہ رہے تھے آپ کو فر ایگزیبل کہ مجھے یہاں درد ہے یا یہاں درد ہے اس طرح تو پیشنٹ نہیں کہا سو ایگزیمن دیز لاسٹ جس جگہ پہ درد ہے اس کو آپ سب سے لاسٹ میں جو ہے ایگزیمن کریں گے ٹھیک ہے جی سو یہ جنرلی آپ انسپیکٹ کرتے ہیں اس کے بعد پھر کیا ہوگا دورنگ ایگزیم کنٹینیو ٹو منیٹر یور فیشن فیشل ایکسپریشن جیسے آپ اپنے پیشنٹ کا ایگزیمنیشن کرتے ہیں تو فیشل ایکسپریشن کو بھی دیکھیں پین اینڈ ڈسکمفرٹ ڈسکمفرٹ اور پین کے لیے کیونکہ بعض وقت پیشنٹ کے چہرے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ پیشنٹ جو ہے پین میں ہے ٹھیک ہے جی اس کو بھی آپ مد نظر رکھیں گے یوز انسپیکشن اسکلٹیشن اس کے بعد پرکشن اور آخر میں جا کے آپ پلپیشن کرتے ہو یہ بہت امپورٹن ہے ابڈائمنل جو تکنیک ہے اسیسمنٹ کے سب سے پہلے انسپیکشن انسپیکشن کے بعد ڈائریکل اسکلٹیشن اسکلٹیشن کے بعد پرکشن ہم کرتے ہیں اور پرکشن کے بعد پلپیشن کرتے ہیں ٹھیک ہے جی کیونکہ ابڈائمنل کو اگر ہم پہلے سے پرکشن یا پلپیٹ کرتے ہیں تو پھر اسکلٹیشن صحیح نہیں ہوگا وہ بول مومنٹ جو ہے وہ ڈسرپٹ ہوگا پھر ہمیں صحیح نہیں سنائے گا اسٹیتوسکوپ میں اس لئے ہم پہلے اسکلٹیشن کرتے ہیں یہ بات یاد رکھیں ٹھیک ہے اسکلٹیشن سب سے پہلے کریں گے ابڈائمنل اسیسمنٹ میں اس کے بعد پرکشن اور پلپیشن کریں گے پھر دیز منپولیشن میں ایلٹر یور پیشنز باول موٹیلیٹی اینڈ ریزلٹنگ باول ساونٹ ٹھیک ہے جی اس لئے ہم زب سے پہلے اسکلٹیشن کرتے ہیں ٹکنیک یہ والا بہت امپورٹن ہے ترتیب یہ ہوگا سب سے پہلے انسپیکشن اس کے بعد اسکلٹیشن اسکلٹیشن کے بعد پرکشن اور پرکشن کے بعد پلپیشن اب انسپیکشن آپ کو پتا ہونا چاہیے اسکلٹیشن بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے پرکشن بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے اور پلپیشن بھی پتا ہونا چاہیے آپ کو اچھا جی اب ابڈائمنل اسیسمنٹ شروع کرتے ہیں پیشنٹ کا انسپیکٹ سکن آپ دے ابڈائمنل اور فلینگز فار آپ سکن کو انسپیکٹ کرتے ہو ویسے تو سکن بالکل نارمل ہونا چاہیے صاف ہونا چاہیے سموت ہونا چاہیے ٹھیک ہے جی لیکن آپ کو سکار تو نظر نہیں آتا ہے پر اگزیمپل آپ یہاں دے کہ سکار آپ کو نظر آتا ہے ٹھیک ہے جی جیسے لگتا ہے کہ اپنڈیسائٹس تاپیشنٹ کو پھر اپنڈکٹومی ہو چکی ہے ٹھیک ہے جی اس کو آپ دیکھیں گے ڈائیلیٹڈ وینز یہ جو وین آپ کو نظر آ رہا ہے ڈائیلیٹڈ وینز اس طرح وینٹ ڈائیلیٹ نہیں ہے سٹرائیٹ تو نہیں ہے پیشنٹ کے اپڈائمن پہ اکثر پرگنٹ مادرز یا ٹھیک ہے جی اس کے بہت زیادہ ہوتے ہیں یا اوبیس جو لوگ ہیں اس کے بھی سٹرائیٹ ہوتے ہیں ریشز آچا سٹرچ مارک سٹرچ مارک جو ہوتے ہیں اپڈائمن پہ ٹھیک ہے جی پھر اس طرح کے جو ریشز وغیرہ تو نہیں ہے یعنی الرجی وغیرہ یا کوئی اور ڈیزیز تو نہیں ہے ٹھیک ہے جی لیجن آپ دیکھتے ہو اس طرح کے جو ناڈیولز وغیرہ تو نہیں ہے سسٹ وغیرہ تو نہیں ہے ٹیومر تو نہیں ہے یہ آپ انسپیکٹ کرتے ہو جنرلی انگ پگمنٹیشن چینجز کلر ٹھیک ہے جی کچھ کلر چینج تو نہیں ہے پگمنٹیشن تو نہیں ہے فار ایک جگہ ہے کہ وہ بلکل بلیک ہے یا ایک جگہ بلکل وائٹ ہے اس طرح تو نہیں ہے ٹھیک ہے جی سو یہ آپ انسپیکٹ کر کے دیکھتے ہو چیزوں کو اس کے بعد آپ سیمنٹری دیکھتے ہو ٹھیک ہے اپڈائمن کا ایک سائیڈ اور دوسرا ایک جیسا ہے کہ نہیں لک فار ان لارج لیور ان سپلین سپلین اور لیور اکثر دیکھتا بھی ہے جب زیادہ ان لارج ہوتے تو اس کو آپ دیکھتے ہیں پھر اسٹالیسز مومنٹ اکثر بچوں میں یہ دیکھتا ہے ٹھیک ہے جی بڑوں میں پھر ہم سٹیتوسکوپ سے وہ باول مومنٹ کو جو ہے اسکلٹیٹ کرتے ہیں پلزیشن کچھ پلزیشن تو پیٹ میں نہیں ہوتا ٹھیک ہے جی حرکت وغیرہ تو نہیں ہوتا پیشن کے ابڈائمن میں ٹھیک ہے جی لک فار ڈسکلریشن اوار دا امبلائکس امبلائکس کے اردگیر جو ہے آپ ڈسکلریشن دیکھیں گولنز سائن اس وقت پازیٹیو ہوں گے جب ڈسکلریشن اوار دا امبلائکس یہ امبلائکس ہے جب اس کے اردگیر اس طرح ڈسکلریشن یہ آپ دیکھ رہے ذرا ٹھیک ہے جی جب یہ ڈسکلریشن ہوں گے تو اس کو کولنز سائن کہتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ کولنز سائن پازیٹیو ہے اس کا مطلب ہے کہ نیچے کچھ بروزنگ ہے بلیڈنگ ہوا ہے انٹرنل اس کے بعد گری ٹرنرز سائن ڈسکالریشن اوار دا فلینک یہ سائٹ پہ فلینک پہ جب آپ دیکھیں کہ ڈسکالریشن اس کو گری ٹرنرز سائن کہتے ہیں سو دیز آر بوت لیڈ سائن سجسٹنگ انٹرائبڈائمینل بلیڈنگ یہ دونوں ہمیں بتاتا ہے کہ انٹرائبڈائمینل بلیڈنگ شاید ہوا ہے اس لئے یہاں پر بروزز نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے جی اس لئے یہ بہت امپورٹنڈ ہے نوٹ کرنا ابڈائمینل اسیسمنٹ اسیسس دا سائز اینڈ شیف آپ یور پیشنٹ ابڈائمینل تو ڈیٹرمنن سکیفائٹ کنکیو یعنی پیشنٹ کا ابڈائمینل اس طرح کنکیو تو نہیں ہے ٹھیک ہے جی کنکیو اس سائٹ کو کہتے ہیں یہ اندر والا ٹھیک ہے جی جیسے آپ اپنا ہاتھ کریں گے تو کنکیو اور یہ باہر والا کنوکس ٹھیک ہے جی پھر اس کے فائر ٹائپ ہے کہ فلیٹ ہے بالکل سیدھا ہے ابڈائمین ٹھیک ہے جی یا راؤنڈ ابڈائمین ہے جیسے بہت عبیز لوگ میں آپ کو راؤنڈ ابڈائمین نظر آئے گا یا دیسٹینڈڈ ہے دیسٹینڈ ہو آئے جی ٹھیک ہے جی بڑا ہو گیا دیسٹینڈ ہو گیا اب شاید اسائیٹیز ہو بعد میں جب آپ اسیس کریں گے پراپرلی کہ اسائیٹیز تو نہیں ہے یعنی کوئی فلویڈ تو جمع نہیں ہوئے بالکل سیدھا ہے اور پیشن سے آپ پوچھتے ہو کہ کیا آپ واقعی آپ کا پیٹ جو ہے یہ پہلے سے بھی اس طرح تھا یا ابھی ہوا ہے ٹھیک ہے جی یعنی بعض لوگ کا پیٹ نارمل اس طرح ہوتا ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ ایک معینہ ہو گیا میرا پیٹ بہت بڑھ گیا ہے ٹھیک ہے جی سانس لینے میں تکلیف ہو رہا ہے جی اور پاؤ میں ہاتھوں میں یہ ایڈیما کچھ ٹائپ چیزیں ہیں تو پھر آپ یہ سسپیکٹ کرتے ہو کہ یہ اسائیٹیز ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اور آپ پھر دیکھتے بھی ہو جی اس کے بعد امبلائکس کا آپ کانٹور دیکھتے ہو یعنی شیپ دیکھتے ہو نارمل کہ نارمل شیپ میں ہے کی نہیں لوکیشن آپ دیکھتے ہو لوکیشن کا ہے سنٹر ہے بالکل سنٹر پہ ہے کی نہیں پھر انفلمیشن دیکھتے ہو اس کے ایردگیر آپ دیکھتے ہو کہ کوئی انفلمیشن تو نہیں ہوا ہے پس تو نہیں جمع ہوا ہے ٹھیک ہے جی یہ سارے چیزیں اور بلجز یعنی ہرنیا اکثر انگوائنل ہرنیا نیچے ہے ٹھیک ہے جی یا آپ پر امبلائکل ہرنیا یہ جب باہر کی طرح بلج آٹ ہوتا ہے اس طرح نکلتے ہیں ہرنیا ٹھیک ہے جی یہ تو نہیں ہے پیشنٹ میں تو یہ سارے چیز آپ اسیس کرتے ہو اس کے بعد آپ سٹیتوسکوپ اٹھا کے ڈائریکٹلی اسکلٹیشن پہ آتے ہو جی اسکلٹیشن میں آپ کیا کرتے ہیں اسکلٹیشن پروائیڈز ایمپورٹنڈ انفارمیشن ایباوٹ باول موٹیلیٹی اسکلٹیشن ہمیں باول موٹیلیٹی کے بارے میں بتاتا ہے یعنی پیرسٹالک مومنٹ جو ہے اس کے بارے میں بتاتا ہے کہ ہمارے انٹسٹین میں مومنٹ چل رہا ہے کی نہیں ٹھیک ہے جی سو لسنٹو دا ابڈامین سب سے پہلے آپ انسپیکشن کے بعد ڈائریکل سٹیتوسکوپ لگا کے اسکلٹیشن کریں گے اس کے بعد پرکشن اور پلپیشن کریں گے سنس دیز مینیوئر میں الٹر دا فریکوینسی آپ ساؤنڈ کیونکہ جب آپ پہلے پرپیٹ کرتے ہیں یا پرکس کرتے ہیں پرکس مطلب مارتے ہیں پیٹ کو ٹھیک ہے جی تو پھر باول ساؤنڈ جو ہے اس کے فریکوینسی میں چینج آئے گا جی تو اس لئے نارملی آپ پہلے سنتے ہیں سٹیتوسکوپ سے اسکلٹیشن میں آلسو ریویل بروٹس بروٹس ساؤنڈ ہوتا ہے ٹھیک ہے جی بروٹس ساؤنڈ اگر آپ ہے اسکلٹیشن جب آپ کرتے ہیں تو بروٹس ساؤنڈ بھی اکثر آپ کو سنائے دیتے ہیں کیونکہ ایورٹا جو ہے ایبڈائمینل ایورٹا ٹھیک ہے جی وہاں پر والسکولر ساؤنڈ ہوتا ہے بروٹس ریسیمبلنگ ہرڈ مرمر جیسا ٹھیک ہے جی اور ایورٹا اور ایورٹری ان دی ایبڈائمینل سو یہ بروٹس ساؤنڈ ایبڈائمینل میں جو آلٹری ہے نیچے ایمیج ہے اس میں آپ دیکھیں گے تو اس پر بھی سنائے دیتے ہیں ویچ سجسٹ واسکولر اکلوسیو ڈیزیز اگر بہت زیادہ بروٹس ساؤنڈ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں پر کوئی آلٹری جو ہے وہ بلاک ہونے جا رہا ہے ٹھیک ہے جی اس لئے یہ فائدہ ہے اس کا جی دوسرا جی پلیس دی ڈائیفرام آپ یو اسٹیتوسکوپ دیکھر ڈائیفرام جو ہے نیچے والا یہ ٹھیک ہے جی بڑے والا یہ ڈائیفرام جو ہے یہ بل ہے اوپر والا ٹھیک ہے نیچے کا اسہ جو ہے ڈائیفرام اس کو ہم پیشنڈ کے ایبڈائمینل پہ رکھتے ہیں آہستہ جنٹلی سے لیسن فار باول ساونڈ اور نوٹ دیر فریکوینسی اور کریکٹر فریکوینسی نوٹ کرتے ہیں کہ ایک منٹ میں میں نے فریکزمپل کتنے ساونڈ سن لی ٹھیک ہے جی ایک منٹ میں آپ کو شاید ایک ساونڈ بیا جائے تین بیا جائے لیکن نرمال یا 5 to 34 ساونڈ پر منٹ ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے جی نرمال ساونڈ کنزیسٹ اپ کلک اور گرگل ٹائپ اکرینگی ایک منٹ کے لیے آپ کوشش کرتے ہیں کہ آپ ساونڈ سنیں ٹھیک ہے جی ایک منٹ کے لیے آپ ٹرائی کریں گے اکیجنلی یوں میں ہے باربوری گھرمی یہ ایک ساونڈ ہے ٹھیک ہے جی لانگ پرولانگ ساونڈ ہے گرگل آپ ہائپر پیرسٹالیسز جب بہت زیادہ پیرسٹالیسز ہوتا ہے تو اس ٹائپ کے ساونڈ آپ کو سنائے دے گا سو دہ فیملیر سٹمک گراولنگ ساونڈ بکاز باؤل ساونڈ آر وائیڈلی ٹرانسمنٹی ترہ دہ ایب ڈائمین باؤل ساونڈ جو ہے ٹوٹل جو ایب ڈائمین ہے جتنا بھی ہے اس میں ٹرانسمنٹی ہوتا ہے جب یہاں سے شروع ہوتا ہے تو نیچے نیچے آپ کو یہاں تک سنائے دے گا لسننگ ان ون سپاٹ سچ ایس دہ رائیٹ لور قوارڈنٹ is usually sufficient رائیٹ لور قوارڈنٹ میں اس اسے میں ٹھیک ہے جی یہ والا رائیٹ لور قوارڈنٹ ٹھیک ہے جی ایک جگہ پہ آپ سکوپ رکھ کے ایک مینڈ کے لئے کوشش کرتے تاکہ آپ سنائے جی تو آپ کو سنائے دے گا ایک باؤل ساونڈ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ بھئی باؤل مومنٹ نارمل ہے پیشنڈ کے ٹھیک ہے جی اگر مریض کا بلد پرشور ہائے ہے لیسن ان دے اپگیسٹریم اور ایچ اپر قوارڈن فار برویٹس اپگیسٹریم اور رائیٹ اپر قوارڈن لیفٹ اپر قوارڈن ان دونوں میں آپ سنائے ٹی کے جی لیٹر ان دے اگزائیمینیشن ون دے پیشنٹ سٹس اپ اگزائیمینیشن جب ہوتا ہے تو پیشنٹ جب بیٹھتا ہے لیسن آلسو ان دا کوسٹو ورٹیبرل انگل یہ والا جو ہے کوسٹو اور ورٹیبرل انگل یہاں پر بنتا ہے نیکس سلائیڈ میں آپ دیکھیں گے ٹھیک ہے جی تو یہاں پر بھی آپ سٹسکوپ رکھتے ہیں پھر یہ جو آپ کو نظر آتا ہے فیمورل آرٹری کو دیکھتے ہیں اپگیسٹرک برویٹس کنفرم کنفائنڈ تو سٹسٹول میں بھی ہرڈ نارملی ٹھیک ہے جی اپگیسٹرک پہ اگر آپ کو برویٹس آتے ہیں سنائی دیتے ہیں تو یہ نارملی جب ہرڈ سٹسٹول کرتا ہے یعنی بلڈ بڈی کی طرح پمپ کرتا ہے تو آپ کو نارملی برویٹس سنائی دے گا سٹسکوپ سے لیسن فار برویٹس اوور دے ایورٹا یہ جو اس نے سٹسکوپ رکھا ہے یہ والا یہ ایبڈائمینل اوورٹا پہ رکھا ہے دے ایلیک آرٹریز ٹھیک ہے نیچے یہ والا یہاں پر آرٹریز ان فیمورل آرٹریز یہ فیمورل آرٹریز ٹھیک ہے جی ان سب میں آپ سنائے برویٹس آنڈ ہو جی یہ آپ دیکھ لیں ذرا آپ یہ ایبڈائمین اوورٹا ہے یہاں پہ اوورٹا میں آپ کو پتا ہے اکسیجینیٹڈ بلڈ جاتا ہے ٹورڈ ان سب کو بلڈ جاتا ہے یہ رینل آرٹریز سائٹ پہ یعنی کڈنے کی طرف جو آرٹریز جاتی ہے اور یہ ایلیک آرٹریز اس ایریا کو ایلیک کہتے ہیں اس لئے یہاں جو آرٹریز گزرتی ہے اس کو ایلیک آرٹری کہتے ہیں اور یہ نیچے جو ہے فیمورل آرٹری ٹھیک ہے جی دو گنای بیجیز بھی یہاں سے نکالے ہوں گے تو اس کو بھی ہم سنتے اب جب اسکلٹیشن ہوتا ہے اس کے بعد ہم پرکشن شروع کرتے ہیں پرکشن ہیلپس تو آسس دی ایماؤنٹ اینڈ ڈسٹریبیوشن آب گیس اینڈ ایبڈائیمین پرکشن سے ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ کتنا گیس ہے ایبڈائیمین میں ایڈنٹی پاسیبل ماس ایڈ 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 فلویڈ فل اگر ایبڈائیمین میں کوئی ماس ہے سیسٹ ہے تو ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ کتنا بڑا ہے فلویڈ فل ہے کہ سالیڈ ہے پرکشن سے ہم لیور کے سائز اور سپلین کے سائز اس کو بھی رول آؤٹ کر سکتے ہیں سو پرکشن میں ہم یہ ٹیمپنی اور دنلس کے ساؤنڈ جو ہے یہ ہم اسیس کرتے ہے کیسے جی ٹیمپنی یوجوالی پریڈائیمین بکاز آپ گیس جس جگہ پہ گیس زیادہ ہوتا ہے یعنی سٹھمک پہ اگر آپ دیکھ لیں ٹھیک جی ایبڈائیمین پہ جتنے بھی انٹرسٹین ہے تو آپ کو ٹیمپنی ساؤنڈ سنائے دیتا ہے ٹھیک جی اور جہاں پہ فلویڈ زیادہ ہو تو وہاں آپ کو ساؤنڈ سنائے دے گا جی ٹھیک جی اب پلپیشن اس کے بعد لائیڈ پلپیشن فیلنگ دی ایبڈائیمین جنٹلی سپیشلی ہیلپولی ایدنٹیفائنگ ایبڈائیمین تینڈرنیس لائیڈ فلمیشن آہستہ آپ ہاتھ پہ رتے ہو پیشن کے پیٹ پہ مسکولر رزیسٹنس آپ دیکھتے ہو سم سپرفیشل ارگن اینڈ ماسس یعنی آپ ایبڈائیمین پہ ماسس چکر تے کچھ ماسس وغیرہ تو نہیں ہے جی کیپ ایبڈائیمین پہ رکھتے ہو اس طرح سیدھا پلپیٹ ایبڈائیمین پہ جینتل اید دیپنگ پوزیشن توڑا سا آپ ڈپ کرتے ہیں اپنے اونگلیاں لیکن زیادہ نہیں جب ایک جگہ کو اپنے آسیس کیا تو آپ اپنا ہاتھ اٹھائے اور دوسرے جگہ کو اس طرح پھر آپ نہ کریں تمام چار کو پلپیٹ کریں ایڈنٹیفائی اینی سپربیشل ارگن اور ماسس اینی ایڈی ایڈرنیس ایڈنکریز ریزسٹنس ٹو یوار ہینڈ آپ ماس کو ایڈنٹیفائی کریں یا آپ کے ہاتھ کے سامنے ریزسٹنس آرہا ہے اس کو آپ ایڈنٹیفائی کریں یا کوئی ٹیومر ہے ایڈرنیس گارننگ فرام اینی ویلیٹری مسکولر سپازم یہ ہے کہ پیشن کے کنٹرول سے باہر جو ابڈائمینل مسل ہے وہ سپازم اس میں ہوتا ہے کنٹریکشن اور ویلیٹری یہ ہوتا ہے کہ خود پیشن جو ہے کرتا ہے جی تو پھر آپ پیشن کو بتاتے ہو کہ آپ ریلیکس ہو جائے یہ فار اگر آپ دیکھ لیں یہ ایمیج اس کو کہتے لائٹ پل پیشن تمام جو نائن ریجن ہے اس میں یہ کرتے ہے ٹھیک موت سے بریت کرتا ہے تو نیچ اب ڈیپ پلپیشن کی طرف ہم جاتے ہیں اس اس بریت دیلی ایب دائم موسی یعنی کہ بریت موسی کو رول آؤٹ کرے اس کے باونڈری جو ہوتے ٹھیک جی آگین یوزنگ پالمر سرپیس آف یور فنگر یعنی پام جو ہے اس کو آم یوز کرتے ہے فیل آل فور قوارڈ ڈیپ پلپیشن میں ایڈنٹی فائی اینی ماس اور نوڈ دیر لوکیشن کہا پہ ہے کتنے سائز میں ہے شیپ کیسا ہے تنڈر درد وغیرہ کرتا ہے کی نہیں پلزیشن اس میں ہے کی نہیں یعنی موبیلیٹی ویڈ ریسپیریشن آر ویڈ اگزائی میننگ ہے یعنی جب پیشن سانس چھوڑتا ہے تو اس کے ساتھ موبائل ہے یعنی ارکت کرتا ہے یعنی یعنی جب اگزائی مین کرتے آپ کے ہاتھ کے نیچے سے یہ ادھر ادھر ہوتا ہے کی نہیں کو ریلیٹ یو پلپیابل فائنڈنگ ویڈ دیر پرکشن نوٹس ٹھیک ہے جی پرکشن نوٹس کے ساتھ پھر اس کو آپ کو ریلیٹ کرتے ہو یہ آپ دیکھتے ہو یہ بائی مین پلپیشن ہے دیپ پلپیشن کرتا ہے ٹھیک جی ٹینڈرنس ریباؤنڈ ٹینڈرنس اس کو ہم دیکھتے ہے جی سو لک فار ریباؤن ٹینڈرنس اس کو کہتا ہے کہ آپ دفعہ پریس کرتے ہو اور پھر اس کو چھوڑ دیتے ہو آپ اس ٹھیک جی اس کو ریباؤن ٹینڈرنس کہتا ہے یعنی پیشن کو آپ نے پلپیٹ کیا انگلی سے آپ نے دبا دیا اب جب واپس اپنا انگلی آپ ہٹاتے ہو اس پیشن کو پین محسوس ہوتا ہے پریس یور فنگر ان فرم لی سلولی ان دن گوک درا دے ٹھیک جی سلولی اپنا فنگر ڈپ کریں اس طرح یہ ڈائمن ہے اس کے اوپر انگلی پیشن سے پوچھتے بھی درد ہوتا ہے کی نہیں اس طرح تا کمپیر ویچ ہرٹ مور در پریس اور لی ٹھیک تا کہ آپ پتہ چلے جب میں پریس کرتا درد ہوتا ہے جب میں چھوڑتا ہو درد ہوتا ہے ٹھیک جب آپ دباتے ہو درد ہوتا ہے تو اس کو ہم کہتا ہے تین درد جب آپ دبانے کے بعد انگلے آٹھاتے ہو اس کو کہتا ہے ری باؤن تین در نیس تا کہ آپ پتہ چلے کہ کہ درد ہے سو پین انڈیوست اور انکریز بائی کوک ویڈرال کسٹیٹیوٹ ری باؤن تین در نیس ٹھیک جی یہ ری ری پی مویمیٹ آف ان ان فلان پی ری تون یم یہ اس لیے درد ہوتا ہے کہ اندر جو ہے پی ری تون یم جو ہے وہاں پر ان فلان ہوا ہے اس لیے ری باؤن ٹین ڈرنیس سے اب آتے ہے لیور پہ سو لیور آپ دیکھ لے پرکس لیور سپان پرکشن یعنی ہم جب شروع کریں گے یہاں سے اس طرح پرکس کر کے یہاں تک آ جائیں گے اور پھر اوپر سے آ جائیں گے ٹھیک ہے جی تو یہاں سے جب ہم شروع کریں گے تو پہلے ریزوننس ساؤن ہوگا اور جیسے ہی ہم لیور تک پہنچے گے تو یہ دنلیس میں کنوٹ ہو جائے گا ٹھیک جی اچھا جی یہ لیور ہے یہ میٹ کلیوکولر لائن ہے یہ والا ٹھیک جی اور جب ابڈائمن سے شروع کریں گے تو ٹیمپنی سیام جاتے ہوئے دنلیس پہ جائیں گے جیسے اب یہاں دیکھ لیں مجر دو ورٹیکل سپان آف لیور دنلیس ان در رائٹ میٹ کلیوکولر لائن لیور پر نارمل دنلیس ساؤنڈ ہوتا ہے لیور کے اوپر لنگز ہے تو ریزون ساؤنڈ نیچے ابڈائمن ہے تو ٹیمپین ساؤنڈ یہ بات یاد رکھے سٹارٹنگ اٹ ایٹ ایٹ بلو دا ام لائکس اپور ٹو دا لیور آپ یہاں سے شروع کرتے ہیں ٹھیک یہاں شروع کرتے ہے کرتے جب نیچے آپ لیور کو آپ ٹچ کرتے ہو اوپر سے تو یہاں پر پھر واپس ٹیمپین ساری ریزون سے دنلیس میں کنورٹ ہو جائے گا ساؤنڈ دیٹرمن دا لور برڈر آف لیور دنلیس ان دا میڈ کلیوکولر لائن اب جب یہاں پہ پہ پہنچ رولر پہ مان نکال کے اس جگہ کو آپ ناب تیو کی کتنا ہے جی سو نیکس ایڈنٹیفائی دا اپر برڈر آف لیور دنلیس ان دا میڈ کلیوکولر لائن ان دن لائیٹ لیور پر کس فرام لنگ ریزون آن لیور دنلیس لنگ ریزون یہاں پر ہوگا اور جب آپ لیور پہ پہ جائیں گے تو آپ کو آواز جو ہے وہ چینج ہو جائے گا جی دنلیس میں ٹھیک نیور مجر ان سنٹیمیٹر دی 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 سنٹیمیٹر ناؤ اب مجر کر اپنے دو فنگر کے در من سنٹیمیٹر میں ٹھیک یہ جتنا بھی فاصلہ تھا دو ورٹیکل سپان آف لیور ڈالنس گریٹر ان من دین ان من ٹھیک جی لیور جو ہے اس طرح ورٹیکل سپان جو ہے اس کا یہ ٹھیک یہ مردوں میں زیادہ ہوتا ہے اور خواتین میں کم ہوتا ہے کیونکہ مردوں کا جو ہائٹ ہے زیادہ ہوتا ہے یہ آپ دیکھیں اور میٹ کلیوکولر لائن پہ اگر آپ دیکھتے ہو اس کو تو یہ والا جو فاصلہ ہے یہ 6 to 12 سنٹی میٹر ان رائیٹ میٹ کلیوکولر لائن جی یہ سکیوز میں بھی آ سکتا ہے ٹھیک جی میٹ سٹرنل لائن پہ کتنا ہے سنٹی میٹر لیور سپان اور میٹ کلیوکولر لائن یعنی اوپر کلیوکول بون سے اگر آپ دیکھ ہے اس طرح تو یہ کتنا ہے تو 6 to 12 سنٹی میٹر اس کے بعد پلپیشن پہ آتے ہے پلیس یور لیفت ہینڈ بہائن دے پیشن یہ آپ لیفت ہینڈ پیشن کے بہائن آپ رکھتے ہے یہ اس تقنیق لکھا ہوا ہے آپ کو اگر پرکٹیک لی آتا ہو تو اور ایزی ہوتا ہے پھر یہ پیشن کو بتائیں کہ میرے ہاتھ پہ لیٹ سکتے ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے بائی پریسن یور لیفت ہینڈ فارورڈ اس ہاتھ کو آگے جا کے لے جائیں گے اور اوپر سے اپنا دوسرا ہاتھ یہاں پر رکھیں گے تو آپ کے انگلے کے نیچے لیور پل پیٹ ہو جائے گا اگر آپ نے پہلے نہیں کیا ہے تو نیکس ٹائم جب آپ اپنے وارڈ میں جاتے ہو چاہے جو بھی پیشن ہے ٹھیک جی تو آپ اس کا لیور جو ہے اگر سیروس لیور کا نہیں ہے کچھ کنٹر انڈکیشن ہے جو بھی پیشن ہے آپ جا کے اس کو آسیس کرو جی ٹھیک جی تو آپ پتہ چل جائے گا پلیس یور رائٹ پیشن رائٹ اب رائٹ ہین پیشن کے رائٹ سائد پر رکھیں گے لیٹر ریکٹس مسل ریکٹر مسل کو ریکٹر ریکٹس مسل ہے یہ سائیڈ سے آپ اپنا ہاتھ رکھیں گے جو آپ نظر آرہ ہے یہ لیور ہے اور یہ اس کے لور بارڈر ہے تو آپ آسانی کے ساتھ پلپیٹ کر سکیں گے پیشن جب بریت لیتے تو پیٹ جو ہے اوپر جاتا ہے تو لیور آسانی کے ساتھ پلپیٹ ہوتا ہے پھر یہ بات یاد رکھیں آپ کوشش کر جیسے سانس لیتے تو یہ پلپیٹنگ ہینڈ اگر آپ نے فیل کیا تو اس کو لائٹ کرے پلپیٹنگ ہینڈ کو سو دیت لیور کین سلپ انڈر یور فنگر پیٹ سن یو کین فیل انٹیری سرپیس سرپیس انٹیری سرپیس جو ہے یعنی آگے والا سرپیس جیسے ہی پیشن بریت کرتا ہے تو یہ سلائٹ کرتا ہے یعنی یہ مشلی کی طرح ہوتا ہے لیور آپ لوگ نہ دیکھ آئے تو آپ اس کو آسانی کے ساتھ فیل کریں گے پھر انٹیری سرپیس جو ہے نوٹ اینی ٹینڈرنس اگر اس دوران پیشن کو زیادہ پہن ہوتا ہے ایک تو نار پہن ہوتا ہے اس سے زیادہ نہیں لیکن اکثر زیادہ پہن ہوتا اس کو آپ نوٹ کریں پیشن کہیں بہت درد کرتا ہے اگر پلپیٹ ہو گیا تو ایج بلکل سافت ہوتا ہے شارپ آپ کو نظر آئے گیا یعنی فیل ہوتا ہے ٹھیک جی پلپیشن ان ریگولر ہوتا ہے سرپ سموت نار ملیور می بی سلائٹ لی ٹینڈر تورہ درد تو کرتا ہے جی سی آپ ویس ای بی پلپیٹ کرتا تو تورہ درد تو کرے گا ان ان سپیریشن جب پیشن سانس لیتا ہے اندر دلیور پلپیبل ایباوٹ تری سنٹی میٹر بلو درائی کوسٹل مارجن یہ جو ہے دیکھو یہ والا اس کو میں واضح کرو رائیٹ کوسٹل مارجن یہ والا جو اس کو کہتا ہے یہ والا رائیٹ کوسٹل مارجن یہاں پر کوسٹل ہے یعنی ریبز ہے اور یہ اس کا مارجن ہے اس جگہ پہ پلپیٹ کر سکتے ہو جہاں پہ ہاتھ لگا ہوا ہے سو بلو تری سنٹی میٹر آپ رائیٹ کوسٹل مارجن ان میٹ کلیوکولر لائن یعنی میٹ کلیوکولر لائن یہ کلیوکول ہے اس کے درمین پہ جب آپ لائن کہیں گے اس طرح جی تو یہ پر آپ کو یہ پلپیٹ ہوتا ہوا محسوس ہوگا سم پیپل بریت مور وید دیئر چسٹ دین وید دی مطلب ڈیافرام نیچ ہے یہ والا پیشنٹ سے ہم کہتے کہ اپنا بریت لے لے تاک آپ دائم جو زیادہ مومنٹ کرے تو یہ بات بھی جب ہم لیور کو سپلین کو کیدنی کو پلپیٹ کرتے ہے تو پیشنٹ کو ہم کہتے کہ آپ ایک ڈیپ بریت لے لے جب لیتا ہے تو یہ ارگن اوپر کی طرف آتے جی تو آسانی کے ساتھ آپ پلپیٹ کر سکتے ہو یہ اس کا فائدہ ہے اس کے بعد ہے ہکنگ تکنیک ہکنگ یہ جب پیشنٹ زیادہ ابیز ہوتا ہے تو آسانی کے ساتھ پلپیٹ نہیں ہوتے تو پھر آپ رائیٹ سائیڈ پہ کڑے ہو کر اس طرح اپنے دونوں ہاتھ ڈالتے ہو اور آہستہ آہستہ آپ اندر ٹیپ کر پلپیٹ کرتے ہو لیور کو یہ ہوتنگ تکنیک ہے جی ٹھیک ہے جی پر اپنے انگلے پر رکھو پر اپنے فرنگر اپ کوسٹل مارجن یہ کوسٹل مارجن ہے اس کی طرف آپ جائیں گے ٹھیک جی آس پیشن ٹو ٹھیک ڈیپ بریت اور یہ بات آپ کو یاد ہے کہ پیشن سے کہتے ہو کہ ایک ڈیپ بریت لے لے دی لیور ایج شون بیلو اس پلپیبل وید دی فنگر پیٹ اپ بوت ہینڈ ٹھیک اس اس طرح آپ کے دون ہاتھ کے جو فنگر پیٹ ہے اس سے آپ کو لیور پلپیٹ ہوا محسوس ہوگا یہ آپ دیکھ لیں یہ ہک میتھ ہے ٹھیک جی ہک میتھ اس طرح جب اس طرح کریں گے تو اس طرح نیچے لیور ہوتا ہے پیشن ویز ہے تو اس سائٹ پہ ہیلتھ کیئر پروائیڈر کڑا ہوا ہے اور اپنے دونوں ہاتھوں سے پلپیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے اب اگر لیور پلپیبل نہیں ہے پلپیٹ نہیں ہوتا تو آپ ٹیسٹ کرتے ہو اس کا ٹینڈرنس کا کہ ٹینڈرنس ہے کی نہیں یعنی کوئی انفلمیشن تو نہیں ہے آپ کو پتا چلے گا انفلمیشن کا کس طرح آپ جب پریس کرتے ہو تو درد ہوتا ہے پیشن کو پلیس یور لیفت ہینڈ فلیٹ اندہ لور رائیٹ ریب کیج یعنی اپنا جو لیفت ہینڈ ہے بائی ہاتھ ہے اس کو پیشن کے لیور سے یعنی نیچے رکھتے ہو آپ سٹرائک یور ہینڈ جیسے کسی کو مکہ دیتے ہو اس طرح مکہ بناتے ہو لیکن سلو مکہ تیز نہیں ٹھیک جی آپ لیفت سائیڈ پہ بھی اس طرح کرتے ہو اور رائیٹ سائیڈ پہ بھی کرتے ہو اب اگر رائیٹ سائیڈ پہ درد ہوتا ہے پیشن کو اس سپلین اب سپلین کو دیکھ پہ سپلین آپ کو پتا ہے کہ یہ باڈی کے کون سے سائیڈ پہ ہے لیفت سائیڈ پہ جب سپلین بڑھا ہوتا ہے یہ آگے کی طرف ہوتا ہے اب نیچے آپ دیکھیں گے یہ آگے کی طرف جو ہے یہ والا اس طرف دیکھو اور ڈیگرام ہے یہ آگے کی طرف ٹھیک جی یہ ایک سپیڈ ہوتا ہے اور میڈیلی افن ریپلیس سٹامک اینڈ کو لان دن نس سولیڈ آرکن آپ کو کیسے پتا چلے گا آپ جب پرکس کریں گے تو جو ٹیمپن ساؤن ہے وہ جلدی ہی جا کے دن لس کوسٹل مارجن کوسٹل مارجن کے نیچے یہ پل پل پیٹ ہوتا ہے آگے سلائیڈ میں آپ کو دکھاؤ ہوگا آپ پرکشن کیسے کریں گے سپلینو مگیلی سپلینو مگیلی کا مطلب انلارج منٹ سپلین پرکس دا لیفٹ انٹیریر لور چسٹ وال بیتوین لنگز ریزوننس ایباؤ اینڈ کوسٹل مارجن یعنی یہ والا جو ریجن ہے یہ والا اس کو آپ پرکس کرتے ہو دیکھو یہ والا اور یہ والا ریجن یہاں سے آپ پرکشن شروع کرتے ہو یہاں سے اس طرح پرکشن شروع کرتے ہو یہاں سے آگے آتے ہو اچھا جی ایس یو پرکس الانگ در روٹ سجیسٹڈ بی ایروز اندہ فالونگ فگر ٹھیک ہے جی سو نوٹ دا لیٹرل ایکسٹنٹ آف ٹیمپنی یعنی یہ جو نیچے ہے یہاں سے آپ پرکشن شروع کرتے ہیں یہاں تو ٹیمپنی ہوتا ہے نا کیونکہ اس کے نیچے جو خالی جگہ ہے تو ٹیمپنی ساؤن آپ کو سنائی دیتا ہے تو جیسے آپ یہاں پہ آتا ہو تو یہاں تک تو ٹیمپنی ہونا چاہیے تھا ٹھیک ہے جی لیکن اگر یہ انلارج ہوئے انٹیریرلی تو آپ کو اچانک یہاں ڈنلس شروع ہو جائے گا ڈنلس کا مطلب یہ کہ نیچے سالڈ آرگن ہے اور یہاں پر کون سا آرگن ہے آپ کو آلڈیا پتا ہے کہ سپلین ہے تو اس کا مطلب ہے کہ سپلین جو ہے وہ بڑھا ہو گئے اب یہاں پر اگر آپ دیکھ لیں سپلین بلکل نیچے ہے ٹھیک ہے جی نارمل سپلین ہے تو آپ جب پرکسن کرتے کرتے تو یہاں جب آپ آ جاتے ہو میڈ ایکزیلری لائن پہ یعنی ایکزیلہ سے جو میڈ لائن گیا ہے تو تب جا کے ڈنلس میں ساؤن جو ہے وہ چینج ہوتا ہے لیکن جب آپ یہاں اب نارمل میپ شروع ہو جاتے ہو تو آپ دیکھیں میڈ ایکزیلی لائن کو کرتے ہوئے انٹیریر ایکزیلی لائن تک یہاں ڈنلنس شروع ہوگا تو یس کا مطلب یہ کہ سپلین ان لارج ہوا ہے اب ڈائمین کے سائٹ پہ انٹیری لی ٹھیک جی سو میڈ ایکزیلی لائن یہاں تک نارمل تھا جب یہاں سے آگے جاتا ہے تو اس کو سپلین مگیل کہتے ہے یہ یہ سنائے دیتا ہے سپلین مگیل نہیں ہے چک پر سپلین پرکشن سائن پرکشن آپ کس طرح کرتے ہو پرکشن در لویس انٹر فیس ان لیفت انٹیر اگزی ری لائن اس نیچ ایمیج میں آپ دیکھیں گے یہ نیچ تیمپین ایک ساؤن آتا ہے پرکشن سائن پرکشن سائز نارمل پرکشن نٹ تیمپین ایک آپ دیکھیں یہاں پر نیگیٹیو سائن میں کیا ہوتا ہے آپ یہاں پرکشن کرتے ہو تو یہاں پرکشن کرتے ہو تو آپ کو سا سائن سنائے دیتا ہے انٹیریر ایک سائن سائن سنائے دیتا ہے جب آپ میڈ ایک سائن پر آتے آتے وہاں سے آپ شروع ہوتا ہے یہ انسپیریٹ مومنٹ ہے جب پیشن سائن سائن لیتے تو یہ نیچے آتا ہے ٹھیک جی توڑا پازیٹیو کا مطلب ہے سپلینو میگیلی کب ہوگا جب آپ نے پرکشن شروع کہ یہاں پر اور آپ نے انٹیریر ایکزیر لائن پر ہی ٹیمپین سائن ختم ہوگی اور شروع ہوگیا تو یہ پازیٹیو سپلین سائن سائن یعنی سپلینو میگیلی ہوا ہے اس کے بعد پلپیشن کرتے ہو چاہی آپ پلپیشن پزیде چاہی آپ پزی آیا پزی ہوا اب آپ نے کیا کرنا ہے پلپیشن کے دوران try to feel the tip or edge of the spleen as it comes down to meet your finger tips ٹھیک ہے جی آپ جب یہاں پر پلپیٹ کرتے ہو تو کوشش کریں کہ اس کا جو ٹپ ہے آپ پلپیٹ کر سکے note any tenderness and assist the spluric contour contour shape کو کہتے ہیں ٹھیک ہے جی اور tenderness آپ دیکھتے ہو کہ پیشن کو درد ہوتا ہے کی نہیں in a small percentage of normal adders the tip of the spleen is palpable بہت کم لوگوں میں جو ہے آپ اس کو پلپیٹ کر سکتے ہو ٹھیک ہے جی سو یہ spleen کو نرمالی پلپیٹ کرتا ہے اپنا right hand جو ہے اوپر رکھتا ہے left hand نیچے support کرتا ہے اس کو our you spleen جو ہے پلپیٹ ہوتا ہے palpation and percussion of kidney be beloting methods ہے یہ ایک ہاتھ جو ہے پیچھے رکھتا ہے اور ایک ہاتھ اوپر رکھتا ہے flank پہ اور اسی طرح آپ kidney کو بھی پلپیٹ کر سکتے ہیں اچھا جی coast to vertebral angle ہم نے بہت پڑا تو یہ جو ہے end پہ آپ جا کے یہ coastal اور vertebral ہے coastal کہتے ہیں ribs کو vertebral یہ vertebral column ہے اس کے درمین یہ والا جو angle بنتا ہے ٹھیک ہے زاویہ اس کو coast to vertebral angle کہتے ہیں جی یہ اس کا posterior view ہے یعنی پیچھے سے لیا گیا ہے تصویر 11 trip اور یہ 12 trip ہے 11 اور 12 rib کے پیچھے ہی kidney ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی اس کا مطلب یہ ہے examination of gallbladder آپ gallbladder ہم دیکھتے ہیں so murphy sign can be assist by placing your exam murphy sign کے simple آپ جیسے ہیں یہاں پر liver جاہاں پہ ہے یہاں پر جیسے ہیں آپ palpate کرتے ہیں پیشن کو deeply تو پیشن کو درد ہوتا ہے جی اس کا مطلب ہے کہ یہاں پر colis status بھی ہو سکتا ہے if murphy sign is positive there will be sudden inflection of the pain and inspiration and inspiration will be inhibited جیسے ہی آپ اس جگہ پہ آپ press کرتے ہو اور پیشن کو آپ کہتا ہے کہ آپ سانس لے لے لیکن جب پیشن سانس لیتا ہے اور آپ یہاں پر press کرتے ہو تو پیشن اپنا سانس بن کرے گا کیونکہ اس بہت درد ہوگا اس کو ٹھیک ہے جی تو یہاں پر آپ کو پتہ ہے کہ لیور کے نیچے ہی گال بلیڈر ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں پر کچھ کوئلس اسٹائٹس ٹائپ چیزے ہے ٹھیک ہے آج جی نیکسٹ اسائیٹیز ہم دیکھتے ہیں جنرل اسائیٹیز مطلب جو fluid accumulation in the abdominal cavity assisting possible اسائیٹیز ہم دیکھتے ہیں اسیس کرتے ہیں اس کے لئے ٹیسٹ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ٹیسٹ کرتے ہیں ہوتا ہے لیکن جب ڈرنلیس شروع ہوتا ہے تو پھر ہم سسپیٹ کرتے ہیں کہ نیچے fluid accumulation ہوا ہے appendicitis کے لئے uncuffing درد کرتا ہے کہ نہیں ٹھیک ہے جی local tenderness ہے کہ نہیں یعنی right lower quadrant میں پلپیٹ کرتے ہیں تو اس سے اگر پیشن کو درد ہوتا ہے تو ہم اس طرح appendicitis کے کچھ یہاں پر تکنیک ہے اسے ہم rule out کرتے ہیں rebound tenderness یعنی جیسے ہم انگلی دباتے ہیں اور واپس جب ہٹاتے ہیں تو اس وقت درد ہوتا ہے چک فر رو سنگ سائن رو سنگ سائن کے refer to a pain in right lower quadrant یعنی پیشن کا جو right lower quadrant ہے جہاں پہ appendix ہے with palpation in left lower quadrant and also چک فر referred rebound tenderness ٹھیکے جی look for source sign source sign جو ہے یہ right lower quadrant یہ والا جو عصہ ہے right lower quadrant ٹھیک جی so pain with extension of the right hip یعنی جو right paw ہے جب وہ extend کرتا ہے پیلاتا ہے ٹھیک جی اور with the fliction of right hip یا اس کو واپس جو ہے وہ flicks کرتا ہے against resistance کے خلاف ٹھیک جی اس کو ہم source sign کہتے تو اگر درد کرتا ہے پاو کو extend کرتے ہوئے یا flexion کرتے ہوئے اور آپ نے اس کا پاو پکڑا ہوا ہے resistance کے لیے تو اس وقت اگر درد ہوتا ہے تو ہم کہتا ہے کہ source sign positive ہے dump sign درد ہوتا ہے یہ مطلب ہے کہ localized parotinitis ہے ڈھی look for an obturator sign obturator sign اس کو کہتا ہے جب hip کو آپ internally لیتے ہے پیشن کا hip ہے appendix میکسر اگر دیکھ ہے تو اس کو internally move کرتا ہے نیچہ ڈیگرام میں آپ دیکھیں گے تو اس کو obturator sign کہتے ہے اگر inspiration کے ساتھ پیشن کا inspiration سٹاپ ہوتا ہے درد ہوتا ہے تو مارفی سائن پازیٹیو ہے پھر فردر اس کے لیے اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہاں یہ کو سٹائٹس ہے نہیں پھر فردر اس کے لیے آپ کو پتا ہے کہ جا کے کچھ ریبائٹ اس سے پھر یہ confirm ہو جاتے اب یہ tempani sound آپ فیل کرتے ہو یہاں پر لیکن جب آپ پر کرتے اور ڈرلیس شور ہو گیا تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں نیچے fluid ہے normal in سب area میں tempani sound ہونا چاہیے ٹھیک جی test for fluid wave fluid wave کے لئے test کرتے ask an assistant آپ اپنے دوسرے nurse کو بتاتے ہو کہ آؤ میرے ساتھ help کرو تو وہ اپنا ہاتھ بالکل patient کے abdomen کے درمیان اس طرح رکھتا ہے ٹھیک جی اور اس کو کہتے ہو کہ assistant پرس the edge of his hand firmly down the mid line of your patient abdomen کہ آپ patient کے abdomen پہ ہاتھ سیدھ اس طرح رکھ کے with your finger tips tap one flank ایک flank کو اس طرح کرتے ہو strike کرتے ہو and feel for the impulse transmission to the other flank through excess fluid اگر fluid زیادہ ہے تو وہ wave جو ہے اس انگلے میں آپ کو محسوس ہوگا جب یہاں سے strike کرتے ہو تو یہاں پر آپ کو محسوس ہو کہ وہ wave اندر wave جاتے ہو اس انگلے سے آپ پتہ چلے گا کہ fluid کچھ ٹائپ چیز آ رہا ہے اگر آپ کو impulse محسوس ہوا یہاں سے strike کرنے کے بعد یہاں تک تو آپ سسپیٹ کر سکتے ہو کہ یہاں پر fluid ہے اس ایتیز ہے ٹھیک یہ پازیٹیو ہوتا ہے ٹھیک جی یہ فیمر ہے جب آپ لیتے ہو یہ سپائن ایریا ہے ٹھیک جی تو آپ نے فیمر کو یہ آپ کا فیمر ہے یہ سپائن ایریا ہے اس فیمر کو جو آپ اس سائیڈ پہ لیتے ہو اور درد ہوتا ہے یہاں پہ تو اس کو ہم کہتے سو سائن پازیٹیو ٹھیک جی یہ اب ٹوریٹر ٹسٹ ہے یہ دیکھو پیشنٹ کے پاؤ ہم نے پکڑا ہو آئے اور ہم کہتے کہ آپ اپنا پاؤ جو ایکسٹینڈ کرو اب وہ جب ہمارے ریزیسٹن کے بوجود ایکسٹینڈ کرتا ہے درد ہوتا ہے تو پھر ہم کہتے کہ یہاں پر مسئلہ ہے یعنی یہاں پر اپنڈیس سائٹس ہم سسپیٹ کر سکتے ہے اس کے بعد ہم کرتے ہے انس ان ریکٹم یہ لاست تین چار سلائیڈ ہے جنرل انس کا آپ کو پتہ دیجٹل ریکٹل اگزائمنیشن کرتے اس کے لئے انل کینال سراؤنڈ بائی ٹو لیئر اپ مسئل کال سپنگٹر ایک انٹرنل سپنگٹر ہے جو کہ ہمارے کنٹرل میں نہیں ہوتا ایک 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 سپنگٹر وال ہوتا ہے انس میں جو وال ہوتا ہے ریکٹم 15 سنٹیمیٹر ہوتا ہے انس 3 4 سنٹیمیٹر ہوتا ہے جنرل اس کے بعد اگزائمنیشن اپ انس ان ریکٹم میں ہم دیکھتے کہ انس سیکرو کاکسیجیل ایڈ پیرینل ایریا یعنی جو انس کے ایرد گرد کا جو ایریا ہے ٹھیک جی اس کو ہم اگزائمن کرتے کہ یہاں پر کوئی مسئلہ تو نہیں ہے لمس آپ دیکھتے ہم کہ اس طرح دانے وغیرے تو نہیں ہے آلسر دیکھتے کہ زخم تو نہیں ہے انس کے دائیلیشن ویزل کا اس کو پائلز بھی کہتے بواسر جس کو کہتے ٹھیک جی ان ہر پیس سمپلکس یہ بھی ایک ڈیزیز ہے ٹھیک جی یہ بھی ہم دیکھتے اس کے سائن ہم دیکھتے کہ یہ تو نہیں ہے اس کے بعد اگزائمن ایرنس 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 یعنی سپنکٹر ایرنس اس طرح ایک ڈیزائمن ٹھیک جی اس طرح ایرنس تو نہیں ہے ایرنس کا کنٹور ٹھیک نہیں ہے انس ایرنس فنگر وہ جو ایرنس ایرنس دیکھتے ایرنس ایرنس سو فنگر انس کرتے کی روٹیٹ کرتے اور انڈ کی کرتے ٹھیک جی اس لیے کہ کچھ ناڈ تو نہیں ہے اندر کوئی تکنس تو نہیں ہوا ہے ٹھیک جی کوئی ٹیومر تو نہیں ہے اندر اس طرح کے چیزے کو آپ رول آؤٹ کرتے ہو انڈ سٹول فار اکلٹ جو بلڈ ہے ٹھیک وہ آپ دیکھتے ہے کہ بلیڈنگ وغیرہ یہ سارے چیزے تو نہیں ہے انس میں انڈ فائنل آخر میں جب اپنے پورا اگزائمینیشن کر لیا اس کے بعد آپ اپنا پین اٹھاتے ہو اور اپنے چارٹ میں لکھتے ہو کہ اب ڈائمین is protuberant with ایکٹیو باؤل ساؤنڈ یعنی بلکل ٹیک ہے باؤل ساؤنڈ جو ہے اس میں سنائی دیتا ہے اٹ سافٹ ایڈ نان ٹینڈر اب ڈائمین سافٹ ہے ٹینڈر نہیں ہے اگر نار مل ہے تو نا اگر ٹینڈر ہے تو آپ لکھتے ہو کہ ڈائمین is ٹینڈر ٹیک پیشن فیل پی نو پل پیبل ماس آر ہے پیٹو میگیلی یعنی لیور ان لارج میٹ یہ بھی نہیں ہے یہ ایک نار مل پیشن کا کمینت لیور سپان سیون سنٹی میٹ 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 کلی وی کلی لائن ایج سموت این پل پیبل ون سنٹی میٹ بیلو در رائی کوسٹل مارجن سپلین ان کیڈنی نار فیلٹ ٹھیک جی نو کاسٹو ورٹیبرل انگر تینڈرنس یعنی وہی کاسٹو ورٹیبرل انگر میں تینڈرنس نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ کڈنی ٹھیک ہے اس میں بھی مسئلہ نہیں ہے یہ ڈاکومنٹیشن ہے جی یہ کلیکچر ختم ہو گیا یونٹ فائف اس کے ساتھ ختم ہو گیا انشاءاللہ نیکس پہ یونٹ سکس کے طرف جائیں گے اب تک کے لیے اتنا ہی کائفی ہے چلو شوال بیسٹ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ